جی اس وقت میں موجود ہوں زلہ گزر کا جو دور افتادہ علاقہ ہے در مدر میں اس وقت میں موجود ہوں گزشتہ دنوں جو قدرتی آفات جو گلیشر پھٹنے کی وجہ سے یہاں پہ ایک سیلاب آیا تھا ایک قدرتی آفات نے گئے لیا تھا اس گاؤں کو جس کی وجہ سے یہاں پہ چالیس گر جو ہیں مکمل طور پر ڈیمیج ہوئے ہیں جبکہ نبے جو گرانے ہیں وہ جزوی طور پر نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کھلے آسمان تلے رہنے پہ مجبور ہیں جس کے بعد یہاں کے لوگوں نے حکومت گلگت بلدستان سے اپیل کی اور اس کی وجہ سے یہاں پہ فورس کمانڈر آئے اور اس نے وزٹ کیا یہاں پہ موبائل سگنل نہیں ہے یہاں پہ موبائل ٹاور لگانے کی منظوری دیدی فورس کمانڈر گلگت بلدستان نے جبکہ حکومت گلگت بلدستان کی طرف سے یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی خواتر کا امداد یہاں پہ نہیں پہنچی ہے اور متعلقہ جو ظلی انتظامیں ہیں وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچیں جبکہ نیجینجو کی طرف سے یہاں پہ لوگوں کے لیے آج راشن بھی تقسیم کیا گیا آپ میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیلاب کی وجہ سے یہ گلیچر پھٹنے کی وجہ سے یہ جو کٹاؤ ہے جو کاشکاری کی زمین ہے اور اس کے ساتھ دریا کے ساتھ جتنے گر تھے وہ سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ان کے جو نقصانات ہوئے ان کا آزالہ کریں چند دنوں پہلے یہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا گلیچر پھٹ گیا تھا جس سے چالیس کھنانوں کا ٹوٹلی مکان جو تھا وہ ڈیمیج ہو گئے مکان ڈیسمنٹل ہو گئے ایک سو پچاس گرانوں کے زمینے تباہ ہو گئی تو اس طرح لگ بگ ملا کے ایک سو نبی لوگ جو ہے وہ متاثر ہو گئے تو ہمیں کسی نے درخواست دے دی کہ اس طرح سے یہاں پہ ڈیزاسٹر آیا ہے تو آپ طالب محمود صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ آپ یہاں پہ راشن مہیہ کریں ہمیں انداد مہیہ کریں تو ہم نے طالب محمود صاحب کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ فیل فور ابھی جائیں پچاس کھنانوں کا ریکویسٹ کیا تھا طالب محمود صاحب نے کہا ستر کھنانوں کا آپ احتیاطن راشن لے کے جائیں راشن میں جو ہے پچیس کلو اچھا والا چاول ہے دس کلو مختلف دالے ہیں پانچ کلو کا ڈالے کا ڈبہ ہے ایک کھنان کے لیے چالیس کلو کا پکیج ہے تو یہ ستر کھنانوں کا ہم لے کے آئے یہاں پہ آکے دیکھا تو حالات یہاں گروبت کی سطح سے بلگل نجلی سطح پہ ہیں حکومت کی عدم توجہ ہے یہاں پہ حکومت کا کوئی یہاں تک امداد نہیں آئے سوائے فورس کمانڈر صاحب جواد احمد صاحب جو یہاں پہ آگئے انہوں نے ان کی مدد بھی کی اور ان کو اس جدید دور میں یہاں پہ اس کام موبائل کا جو ہے نیٹ ورک بھی نہیں تھا تو فورس کمانڈر نے کہا فیل فور ایدھر اس کام کا ٹاول لگایا جائے تو ان کی ٹیم آکے دو تین دن پہلے سروے کر کے گئی ہے انشان اللہ ویدن ویق میں ان کو اس کام کا ٹاول لگایا جائے گا تو یہاں پہ ڈسپینسری نہیں ہے ہسپیٹل نہیں ہے روڈ کی حالت آپ نے دیکھا ہے یہ روڈ بھی یہاں پہ پاور پروجیکٹ ہے اس کے وجہ سے پاور پروجیکٹ کے لئے یہ روڈ نکالا گیا ہے اس سے پہلے یہ لوگ صبح نکلتے تھے رات تک یہ گدو میں سامان لگا کے پیدل یہاں آتے تھے ان کے پاس چار سو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے گورمنٹ کا کوئی ٹیچر نے یا اپنی مدد آپ پڑھاتے ہیں تو میں گلگت بلتستان کا جو آبی خاریت کرشید صاحب چیپ منسٹر ہے ان سے درخواست کروں گا کہ آپ خصوصی توجہ دے کہ اپنے نمائندے کو یہاں پہ بیجیں بیج کے ان کے جو جو مسائل ہیں وہ فل فور حل کریں اور میں فائنلی طالعہ محمود صاحب کا مشبور ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بیجا ہم نے ستر خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کے بعد ہمیں جب پتا چلا کی یہاں پہ پانچ سو ستر گرانے ہیں اور سارے مستحق ہیں پھر ہم نے جا کے رپورٹ اپنی جمع کرائے کہ یہاں پہ پانچ سو ستر فیملیز ہیں جو ڈیزر ہو کرتے ہیں جو مستحق ہیں راشن کے امداد کا تو طالعہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نہیں لگانا ہے ابھی صحیح سامن ڈلائی کرو پانچ سو اور فیملیز کو آپ سامن دے دو الحمدللہ ہم کل رات تک ہمارے سامن سارا ادھر پہنچ گیا آج صبح آپ کے سامنے یہ ہماری سیکنڈ شفٹ ہے جو ہم ڈسٹرپوٹ کر رہے ہیں اور اس سے نیچلہ والا گاؤں ہیں ڈم سنگ وہاں پہ ایک ڈسٹرپوٹ ہے وہاں پہ ڈسٹرپوٹ ہے وہ بھی کرنگ تین جگہوں میں ہماری ادھر ڈسٹرپوٹ ہوگی اس میں پانچ سو ستر بندے کور ہوگئے میں طالعہ محمد صاحب کا مشہور ہوں جنہوں نے بروقت یہاں کے لوگوں کی مدد کی یہاں کے ڈسٹرپوٹ کے جو تکالیف ہوگئے تھے ان کے امداد کے لیے ہمیں بیجا اور خود بھی آن لائن رہے اور ان کے ساتھ ہم ہر دکھ تکلیف میں شانہ بشانہ ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم یہاں شروع میں جب ہمیں اطلاع ملی یہاں کے ایکس ایمینے ہیں اپنے آیوب شاہ صاحب وہ انہوں نے ہمیں ایک درخواست دیکھا کہ بایدر سلاب آیا ہے اور بڑی تباہی مشیح ہے تو پھر اس وقت ہمیں علم ہوا اور ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ ہماری فونڈیشن کے چیئرمین عزت معاف جناب طلاع محمود صاحب یہاں موجود تھے گلگت میں تو میں اور سلطان صاحب ہم دونوں ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو ہم نے اپنا یہ سارے سیچویشن بتایا تو انہوں نے ہمیں فل فور یہاں پہنچنے کا حکامات جاری کی ہے تو ہم ان کے حکامات کے مطابق ہم یہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا یہاں اپنے آنکھوں سے جب ہم نے دیکھا تو یہاں تو بہت بری حال تھی آپ یقین کریں اتنا بڑا عادثہ ہوا ہے ہم خراجی تحسین پیش کریں گے اپنے آرمی کو کہ ہمارے آرمی کے جنرل صاحب جو ہیں یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اتنا ان لوگوں کو جناب لیا کر ان کا حوال پوچھا تو اس سے بھی ہمارے میں نے دیکھا کہ یہاں کے عوام کا جو ہے نا معلومات لیں یہاں کا تعداد کی جب ہم تعداد پوچھا تو پانچ سو ستر گرانے انہوں نے بتایا گم سنگھ اور اس ستر مندر کے لوگوں میں پانچ ستر خاندان تھے اور آج آپ ہم نے ستر اس دن دیئے تھے دو دن پہلے آج پھر ہم جو ہے نا پانچ سو خاندان کی راشن لے کے تلا محمود فونڈیشن کے راشن لے کے ہم یہاں پہنچے ہیں اور آپ کے سامنے ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں میں گورومنٹ آپ گلگت بلدستان سے اور بلکہ میں گورومنٹ آپ پاکستان سے گزارش کروں گا کہ محتفانہ گزارش ہوگی کہ آپ آئیں آپ نے نمہندے بیجے یہاں آپ نے ہلکار بیجے دیکھیں یہاں بہت ایک الگ سے سوچویوشن ہے بہت پسمندہ علاقہ ہے راستے کا حالت آپ نے دیکھا یہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے آپ یقین کریں بہت ہی تقلیب میں ہے یہاں کے عوام آج میں در مدر پہنچ گئے ہیں ہماری ٹیم تو ہمارے ممبر جو تلا محمود فونڈیشن کے جو ممبر ہیں یہاں ریلیف کے سامان لے کے یہاں پہنچ گئے ہیں تو یہاں بہت تباہی ہو گئی ہے تو سیلاب کا ریلہ نے تباہ کر کے مقانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے جانی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں میری حکومت ہے میں اپیل کرتا ہوں اللہ صاحب سے بھی ان کی جو دازے سری کرے اور غریب لوگ ہیں بہت بڑی مشکل